بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگلا آرمی چیف بنانے کی بھی پیشکش کی گئی ہے ابھی تک اس خبر کی کوئی تردید کہیں سے بھی نہیں کی جا رہی اس خبر کو قریدنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کے پیچھے کیا محرقات ہیں اور یہ پیشکش اگر کی گئی ہے تو کب کی گئی ہے اور پھر جنر فیض حمید صاحب نے اس کا جواب کیا دیا ہے یہ ایک آپ سے بریکنگ نیوز آپ سے شیئر کریں گے کافی ایمپورٹنٹ ڈیویلمنٹ ہے کیونکہ یہ اسی وقت ذرا حیرانی ہوئی تھی کہ جب تین دن پہلے جنر فیض حمید صاحب کورکمانڈر پشاور کو اس وقت وزیراعظم ہاؤس میں انوائٹ کیا گیا اور آرمی چیف جنرل کمرشبیت باروید صاحب کے ساتھ بھی کورکمانڈر پشاور جنر فیض حمید گئے جو کہ بنیادی طور پہ سیکیورٹی سے متعلق اور طالبان کے ساتھ جو معاہدات ہو رہے ہیں مبینہ طور پہ اور اس پہ بریفنگ بھی جانی تھی اور ان کیمرہ سیشن تھا تو اس وقت یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی اور اس کو آخر تک چھپایا گیا کہ جنر فیض حمید جو ہیں وہ بھی اس ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ تھے اور بریفنگ دینے والوں میں شامل تھے وزیراعظم ہاؤس میں جب گئے اس بات کو سیکیورٹ رکھا گیا تھا جو رکھا گیا تھا یہ اب سمجھیں لیکن اب چیزیں ظاہر ہیں آنا شروع ہو گئی ہیں اس میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے ایک اور خبر لے لیں خبر ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ مریم صفتر صاحبہ اور خاص طور پر مریم اور انگریب صاحبہ انہوں نے بڑی پہلے مریم صفتر صاحبہ بولتی رہی ہیں ایر وائلز کے خلاف اور سلمان اکبال صاحب کے خلاف میرا سابق ادارہ اور کچھ الزامات اور کافی اگریسیو اور اس وقت بھی یہ تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کیوں ایر وائلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سلمان اکبال صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کی انکرز کو قائدہ طور پر نام لیے بغیر کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سب کچھ ایک منظم سازش کے تحت فتنہ امران خان اور یہ سارا کچھ یہ ہو رہا ہے اور فوج کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں فوج کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں خاص طور پر اور مریم نواز صاحبہ اگر یہ بات کہیں تو حیرت ہوتی ہے تو صورتحال آخر کیا ماجرہ کیا تھا تو اس وقت بھی اب پھر مریم اورنگ صاحبہ نہیں پریس کام کرماری اور وہ ہے جو کہ بنیادی طور پر اس میں پھر تیاروائے کو اور سلمان اکبال صاحب کو ہٹ کیا گیا اور اس میں خاص طور پر بہانہ بنایا گیا وہ جو جو پی ٹی وی سپورٹس اور جو اے سپورٹس ہے اے آروائے کا سپورٹس چینل اس میں جناب وہ جو رائٹس لیا تھے اس میں کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تھی اصل وجہ یہ نہیں ہے اصل وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں آنے والے دنوں میں بہت آئیں گے اور اس وقت جو ریجیم چینج آپریشن ہے اس میں جو سب سے زیادہ اپوز کر رہا ہے اور جو پاکستان کی آواز لے کے آگے بڑھ رہا ہے وہ اے آروائے نیوز ہے اور اے آروائے نیوز نے بھی اس معاملے میں اپنا منیادی اصولی مواقف نہیں چھوڑا اور وہ مسلسل ریجیم چینج آپریشن اور جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا اس کے جو ہیڈن ایجنڈا ہے وہ بھی سامنے لے کے آ رہا ہے اور جس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا گیا آواز کو بلند کر رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی مفاداتیں نہیں اس لیے کھڑا ہے کہ وہ پاکستان کی آواز بلند کر رہے ہیں اور کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جو ہمیں بتایا گیا اور وہ بعد میں سچ ثابت ہوا نہ بیڈ گورننس کا ایشو ثابت ہوا نہ اکانومی کا ثابت ہوا تو جب یہ چیزیں ثابت ہی نہیں ہوئیں اس کا مطلب ہے کہ ہیڈن ایجنڈا جو تھا وہ کچھ اور تھا عمران خان صاحب کو ہٹانے کا اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے باہر آ رہی ہیں اور اے آئی وائی جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے اور یہ سارے کی سارا جو چیزیں آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں آنے والے دنوں میں مزید کچھ انکشافات ہونے ہیں اور وجہ کیا ہے کہ پاسپورٹ لینا تھا واپس جانا تھا لندن جانا تھا لندن سے کہیں اور جانا تھا یہ ساری چیزیں اور آنے والے دنوں میں مزید اب عوام کے ساتھ اور عوام میں پذیرہ اتنی ہے اے آر وائی کو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ ساری چیزیں ہیں اصل اور ان کو پریشر میں رکھنے کے لیے اے آر وائی کو ذرا دبا کے رکھا جائے اس کے انکرز کو دبا کے رکھا جائے مقدمات درج کروائے جائیں اگر کوئی چیز آپ کے پاس لیگل ہے قانونی ہے تو اب تک تو آپ نے حکومت آپ کی سب کچھ آپ کا تو اب تک تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے اور جو کمزور نمبر چینج کروا دیئے پیمرا سے کہہ کے اے آر وائی کو کیبل آپریٹرز کو یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا جب فائدہ نہیں ہوا تو اب شرف یہی ہے کہ پروپیگنڈا کیا جائے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اے آر وائی اور اس کی ٹیم جو ہے اور سلمان اقبال صاحب وہ حقائق بیان کرنے سے جو باز آ جائیں اور عمران خان اور عوام کی جو آواز ہے وہ نہ بیان کریں ان کے جلسے نہ دکھائیں ان کے جلوس نہ دکھائیں ان کے تقریر نہ دکھائیں ان کو کوری نہ دیں حالانکہ جب میں اے آر وائی میں تھا تب ہم اپنے پروگرام میں بھی شامل رکھتے تھے خاص طور پر مسلم نماز کو ہرین فیملی کو جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اور اے آر وائی دکھاتا بھی تھا بہرحال اب اصل چیز یہ ہے اب ایک آوڈیو آوڈیو نہیں بلکہ ویڈیو وہ منظریں آم پہ آنے والی ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہی یہ ساری چیزیں شاید کی گئیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ یہ کہا گیا تھا کہ مریم بی بی نے یہی کہا تھا کہ نیب کی تحویل میں تھے جب تو مریم صفدر صاحبہ تو ان کو زمین پہ کھانا دیا جاتا تھا پھر ہم نے یہ اپنے پروگرام در ریپورٹرز میں یہ انکشاف کیا تھا کہ ایک موبائل بھی برامد ہوا ہے اور موبائل جب برامد ہوا تو اس میں کچھ رابطے برامد ہو گئے رابطوں میں کچھ میسیجز تھے وہ سارے کے سارے ٹریس ہو گئے اور اس کے بعد ایک نیا کیا کیا نیا پروپیگنڈا کیا گیا پریشر میں لانے کے لیے تو وہ ساری چیزیں محفوظ تھیں اور اب وہ ویڈیو جو ہے وہ سیلیکٹیو لوگوں کو تو دکھائی جا چکی ہے اور اب وہ آنے والی ہے مارکٹ میں پہلے بھی آ چکی ہیں میں اس حق میں نہیں ہوں ویسے ذاتی طور پر کہ ویڈیوز والا کام جو ہے یہ بند کر دینا چاہیے وہ کسی کی بھی ذاتی زندگی میں اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے کسی کی ذاتی زندگی میں انوالو نہیں ہونا چاہیے اور بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ ریاست کا کام نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے اقلاق کوئی کام ہوئے تو یہ بہت ہی خطرناک بیماری چل پڑی ہے اس پہ کریں گے بعد میں بعد کہ اس سے کتنا نقصان ہو چکا ہے اور کتنا ہونا ہے تو ایک ویڈیو ہے یہ کوئی ایسی ویسی نہیں ہے تو وہ اب منظر آم پہ آنے والی ہے مریم بی بی جب نیب کی تحمیل میں تھی تو اس میں جو چیزیں سامنے ہیں وہ ہے کہ ایک بڑا کمرہ ہے جس میں مریم صاحبہ جو تھی وہ حراست میں تھی نیب کے پاس بڑے کمرے میں چھوٹا کمرہ نہیں تھا اور پھر ان کا لباس ہے سفید لباس پہنا ہوا ہے اور پھر ظاہر ہے دوپٹا بھی اڑا ہوا ہے دوپٹا بھی موجود ہے اور پھر باوردی خواتین جاتی ہیں خواتین اہلکار کیونکہ پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے پاس موبائل فون ہے اور یہ رابطے ہو رہے ہیں جب یہ پتہ چلا کمرے کی تلاشی لی گئی اور کمرے کی تلاشی لی گئی تو موبائل نہیں مل رہا تھا جبکہ لوکیشن اس کی وہی آ رہی تھی اور ہوا یہ کہ وہ تقیہ کے نیچے دبا کے اوپر مریم بی 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 بیٹھ گئی تھی اور جب خواتین کو کامیابی نہ ہوئی خواتین پولیس اہلکاروں کو تو اس طور پر مریم بی بی ان کو ڈانٹ سی پی رہی اور بہرحال اس کے بعد وہ واپس جا رہی تھی ٹیم کو ان کو بتایا گیا نہیں موبائل جو ہے وہ اندر ہی ہے موبائل ڈیوائس جو ہے وہ بلاخر وہ تقیہ سے ان کو ہٹایا گیا تو وہ موبائل مل گیا تھا تو یہ فوٹیج جو ہے وہ موجود ہے اور کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ شاید میل سٹاف تھا تو میل سٹاف نہیں تھا لہٰذا ایک تو یہ چیز آنے والے دنوں میں یہ آ جائے گی اور ظاہر ہے جب آپ یہ اس طرح کے کام کاؤنٹر کریں گے کاؤنٹر کرنے کے لیے تو وہ چیزیں ایک اور ویڈیو آنے والی ہیں تو ایک تو یہ وہ تنازہ چل رہا ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ای آر وی ایک اکھلتی آواز ہے اس کو دبایا جائے لہٰذا اصل معاملہ یہ ہے اس کے بعد آتے ہیں جنب فیض حمید صاحب جنب فیض حمید صاحب کو مسلسل تارگٹ کیا جا رہا ہے پہلے جنب واجبا صاحب کو جنب فیض حمید صاحب دنوں کو کیا گیا اور اس کے بعد پھر جنب فیض حمید صاحب کو کرنا شروع کر دیا گیا جب وہ بھی آئی ایس آئے تھے پھر وہ کور کمانڈر پشاور بنا دیئے گئے کور کمانڈر پشاور بنانے کے بعد بھی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا اور کچھ حرصہ تو آئی ایس پی آر خموش رہا جب وہ زیادہ معاملہ بڑھنے لگا تو پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی بیان جاری کیا جائے لیکن اس میں بیان ایسا ہی تھا کہ بس میربانی کر کے آپ اس طرح کی نہ کیا فیض حمیف صاحب کے بارے میں ایسی گفتگو نہ کریں میربانی کر کے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا تو نہ ہی کوئی کاروائی کی گئی بہرحال جب شہباز شریف صاحب وزیراعظم بن گئے اور اس کے بعد ایک وزٹ ہوا پشاور کور کمانڈر پشاور کا کور کمانڈر پشاور کے ایریا میں اس میں وزیراعظم شہباز شریف بھی تھے وزیراعظم شہباز شریف بھی تھے وزیراعظم داخلہ رانہ صلی اللہ صاحب بھی تھے وزیراعظم دفاع خاجہ آصف صاحب بھی تھے اور آرمی چیف جنرل کمرویت باجوہ بھی تھے تو یہ سب کے سب گئے پشاور ایک ایریا میں اور وہاں پہ جنرل فیض حمید صاحب نے بطور کور کمانڈر جو ہے ان کو بریفنگ دی اور بریفنگ بریفنگ کے دوران یہ پہلی پبلک اپیرنس تھی جنرل آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور اس طریقے سے اس میں کیپ نہیں پہنی ہوئی تھی نہ ہی جنرل فیض صاحب نے کیپ پہنی تھی اور نہ ہی آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے کیپ پہنی تھی تو اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے اور وہاں پہ پھر شہدہ کے جو ہے جادگار پہ وہاں پہ دعا بھی کی گئی اور کھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی جو ایک سمبولک ہوتا ہے تو اس میں بھی آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کو کمانڈر پشاور نظر نہیں آ رہے دیگر جو ہمارے اوفیشلز ہیں ملٹری اوفیشلز تھے ذرا نیچلے رینگ کے وہ نظر آ رہے تھے تو بہرحال اس وقت بھی ذرا کوئی تھوڑا سا دھڑکا سا لگا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بھاری بھر کم جو ہیں وزیر اعظم شہباز شریف وزیر دفاع خاجہ آسل صاحب وزیر داقلہ رانہ سنوالل صاحب اور آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب وہاں گئے اب اس کے بعد اگلی جس ہے جی وہ آگئی یہ سیکیورٹی بریفنگ طالبان سے مطالب بریفنگ تھی اور معاہدہ تھا تو سبی سمجھ رہے تھے کہ اس میں بل امو جو ان کیامرا سیشن ہوتا ہے اس میں آرمی چیف ہوتے ہیں اس میں ڈی ڈی آئی آس آئی ہوتے ہیں اس میں ڈی ڈی ایمو ہوتے ہیں اور باقی آرمی چیف کے ساتھ جو بھی جو ان کے اوفیشلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو اس بریفنگ میں جو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی تو اس میں جہاں فیضلنی صاحب کو بھی انوائٹ کیا گیا اور وہ بھی گئے کور کمانڈر پشاور کے طور پر انہوں نے بھی بریف کیا اور بتایا نہیں کیا یعنی کہ سٹیٹمنٹ سے بھی ایشو ہوئی تو یہ اگلے دن پتا چلا تو میں نے بھی اس پر خبر دی تو اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کو ڈی ڈی آئی ایس آئی آفر کی جا رہی ہے کہ آپ کو ہم دوبارہ ڈی ڈی آئی ایس آئی بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن بھی ہوتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کوئی دیمانڈ رکھی ہوگی کیونکہ ہمارے انتہائی سینئر کورسپانڈٹ ہے فخر الرحمان صاحب انہوں نے بقاعدہ طور پر اس پر ٹویٹ بھی کر دیا ہے کہ جب فیض حمید صاحب کو اس لیے بلایا گیا تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ پی ٹی آئی کو کلٹیویٹ کریں اور انتخابہ ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیتے ہیں الیکشن ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو آرمی چیپ بنایا جا سکتا ہے یہ سوشل میڈیا پہ فخر الرحمان جو ہیں سینئر کورسپانڈنٹ ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہ دیئے اب ابھی تک کافی عرصہ گزر گیا ہے ابھی تک اس کی کوئی تردیز نہیں آئی کسی بھی طرف سے نہ ہی وزیر اعظم آفیس کی طرف سے اور نہ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ اس کا آخر یہ ماجرہ کیا ہے اور کیا ہے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں تو ایک طرف اور جب پشاور والی بریفنگ ہوئی تھی اس کے بعد بھی جنرل فیض صاحب کو مریم بی بی نے ٹارگٹ کیا تھا ان کو تنقیق کا نشانہ بنایا تھا کچھ اور مسلم نواز کے لوگوں نے بھی کروایا تھا کیا تھا ان کے تنقیق تو اس لیے ہی یہ ساری چیزیں اس کی ان ساری باتوں کی تھوڑی سی آنی چاہیے کلیریٹی کے ساتھ وضاحت کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے خورم دستیر صاحب کا سٹیٹمنٹ خاج عاصف صاحب کا سٹیٹمنٹ آنا سناؤلہ صاحب کا سٹیٹمنٹ نئے آرمی چیف کی اپینٹمنٹ کے بارے میں زرداری صاحب کا زرداری صاحب کے وزیر جو ہیں ناصر شاہ صاحب ان کا بقائدہ طور پر سٹیٹمنٹ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو اس دوران یہ بھی خبر آئی ہے کہ جہاں فیض عمید صاحب کو بی جی آئی ایس آئی کے طور پر اور اس میں پی ٹی آئی کو الیکشن میں کوئی پی ٹی آئی کے بندشن دے اور جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے اور اس کے بعد پھر آرمی چیف تو یہ بات دل کو لگتی نہیں ہے لیکن یہ چیز آ چکی ہے اور جب آ چکی ہے تو اس کی پھر تردید ضروری ہوئے اگر یہ غلط ہے تو اس کی تردید کرنی چاہیے اجازت دیلئے اللہ حافظ